امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرنے جارہے ہوں بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا وظائف ہے الحسیب سب کے لئے کافی تو جیسا کہ میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ میرے لئے میرے اللہ باقی کافی ہے تو آپ بھی یہ بات کہاں کریں الحسیب اللہ کہ میرے لئے میرے اللہ ہی کافی ہے اگر کوئی میرا بھائی یا میرے بہن کو کسی چیز سے در لگتا ہو یا خوف ہاتا ہو تو جمعیرات سے آپ صرف اور صرف ایک ہفتہ تک اس کا ورد کرتے رہے یا حسیب یا حسیب یا حسیب تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر شئے سے ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے اور اگر جو شخص جو میرا بھائی ہے کسرت سے ایک تصفیر ہو سانا الحسیب ہی بڑھے گا تو قیامت تک اللہ باقی اس کو حفاظت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کوئی چیز بھی اس کو چھو نہیں سکے گی سوائے موت کے اپنا بہت زیادہ جو ان سا ہے وقت اللہ کے ذکر میں لازمان گزارہ کریں کیونکہ اللہ کے ذکر میں بہت بلندی اور بہت ہی طاقت ہوتی ہے اور آج جب میں آپ کے ساتھ اس کا جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہیں بہت ہی بلند بہت ہی عالی قسم کا ہے بہت ہی زبردست عمل آپ کے ہیں آپ کے لئے ایک نایاب تفاہ ہے الحسیب کی تصویر کرنے والا بلند والا وہ شخص ہو جاتا ہے ولیوں میں وہ شمار ہو جاتا ہے آپ نے یہ کیا کرنا ہے نوچندی جو ہے جو میرات ہو جدین آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تحجد کی وقت آپ پڑھائی کریں گے گیارہ ہزار مرتبہ آپ پڑھائی کریں گے ایک بات یاد رکھئے گا پہلے دو طوبہ کے نفل اول آخر دروشی گیارہ ہزار مرتبہ یہاں سیبو کی تصویر اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے دو نفل جو یہ پڑھی ہے اس کے لئے آپ پڑھیں گے اس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ خسار لازم کرنے کر لیجئے گا اور پڑھے جلالی جمالی کے ساتھ خسار کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھئے کہ یہ پڑھی آپ کی آپ کی گھر کی آپ کے پوری فیملی کی جن کے اوپر جادو ہو جن کے اوپر کوئی ایسا ذر ہو سایہ ہو یا کوئی کوئی شخص ایسا ہو جس کے پر سایہ ہو اور آپ کے پاس مدد کے لئے آیا ہو تو آپ اس کی مدد لازمین کیجئے گا یہ پڑھی اتنی نیاب ہے کہ جو بھی آپ اس کو حکم دیں گے جیسے جادو کا سایہ کا آپ کو یہاں تک کے روحانی مخلوق سے اتنی پیاری مخلوق سے بھی آپ کی ملاقات کروائے گی اور اس کی جتنی قدر کیجئے پری کی کام ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت صدا خیال لکھئے گا شرائط آپ لازمین اس سے تیکھ لیجئے گا آنے کا لفظ اس سے پوچھ لیجئے گا بلانے کا نہیں تو پھر آپ صرف کیارہ مرتوی یا حسیب ہو پڑھیں گے معذرت کے ساتھ تو انشاءاللہ پری حاضر ہو جائے گی تو آپ اس سے ویسے بھی کوئی لفظ یا میرے دیکھیں میں آن لائن تو نہیں ایسے کہہ سکتی لیکن یہ ہے کہ بہت سے جو ان سے مکلین ہوتے ہیں خاص کر اور پریہ ہوتی ہیں وہ جو پریہ ہیں وہ یا سلیمان جو ہے اس کا دیتی ہے لفظ کہ آپ جب یا سلیمان لکھیں گے اور اس کی نون کو جب آپ کسی کالے رنگ کی پینسل سے گھڑا کریں گے تو ہم حاضر جیسے آپ گھڑا کرتے رہیں گے حاضر ہو جائیں گے اور مکلین کا اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھیں گا جب آپ حاضر کیجئے گا تو مکلین جو ان سے ہیں وہ بھی یا علی کا لفظ یا علی کا لفظ لیتے ہیں اور وہ اس کو گھڑا کرتے رہے ہیں اس کی یہ کو یا علی کے لفظ کی یہ کو جب آپ گھڑا کرتے ہو یا کسی مارکر سے رگتے ہو تو اسی وقت جو مکلین ہے حاضر ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ اتنی بلند بینی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو برائی مہربانی آپ کے ساتھ میرے تو دیکھیں میں مجھے میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن آپ کے ساتھ کہ کوئی عذابہ کیا ہوں یا مکلین آپ کے پاس ہیں تو برائی مہربانی آپ نے شیئر نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے شیئر نہیں کرنی کیونکہ مجھے اجازت ملی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے والد صاحب سے آپ کے ساتھ اپنی علم کو پھلانے کی اجازت لی ہوئی ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی بات بھی آپ کو بتانی پڑتی ہے جو مجھے نہیں بتانی چاہیے وہ بھی بتانی پڑتی ہے اس لئے مجھے اجازت ملی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں ملی یہ بات یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آپ کو نہیں ملی آپ کو اگر میں اجازت دوں گے تو پھر آپ لائیف شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ علم میں نے دیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس لئے اجازت دیں گے اپنا فکر زیادہ خیال لکھئے گا اور عملیات کی دنیا میں میرے عمل کو پھلانے کے لئے آپ میری مدد کیجئے گا اور کم از کم اپنی دس دوست احباب یا اپنی فیملی میں میری اس علم کو ضرور پھلائے گا اجازت دیں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جمالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے بڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خواہدار اس کی خوبصورتی پر نہ جا کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اسے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا گیا کہ تم ایک قسم ہے دعود علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سیمیں در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتا ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ آپ بہت سانی دیکھیں گے